سو سال کے بعد بھی سنہ ٹتار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا تمہاری حکومتیں پانچ سال کے بعد بھیل ڈول ہونے لگتی ہیں اور اس مرد کلندر کی حکومت آج سو سال سے چل رہی ہے وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت کائے ہوئے کیا بات رجبار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرما میری زمین بہت کشادہ ہے میری زمین بہت کشادہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں سبحان اللہ صلی اللہ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے اس بات کے خوف میں نہ رہے عزیزان اگرامی وقار جو کام جو میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے وہ ایک ایسا انقلاب الزمین سے آنا چاہیے ایک ایسا انقلاب آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ ہے جو تمہاری سیچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں اور اس کے بار کفار و مشرقین کا ظلم شروع ہو گیا غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے حضرت بلال حبشی حضرت خبائب ابن عدی حضرت خباب ابن العرد حضرت زید بن دسنا حضرت عمار بن یاسر یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے آگ میں تپایا گیا ہے سب کر لیا معابل انچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے اور ایک دن ایسا آیا توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہو نسجد حرم میں آیا ہے خان کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شہبہ کے پاس ہوا کرتی تھی جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے یعزت عثمان غنی نہیں ہے وہ دوسرے عثمان ہے عثمان بن شہبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا انہوں نے کہا نہیں تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا کس سے کہا کھائنات کیا مولا رسول اللہ حضور نے کچھ نہیں کہا توجہ میرے آقا نے ورمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوں گی اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھیننے زکے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی بات جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلید کی جاری تھی اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی قابل کی میں جسے چاہوں گا آتا کروں گا اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا یہ حدیث باق میں موجود ہے عثمان بن شہبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہسی آئی کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی خاندانی ہے برسوں سے چلی بھی ویراست کے ساتھ آتی ہے اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہی کہ چابی ان کے پاس چلی جائے اور پھر عثمان بن شہبہ کہتے ہیں انہیں کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر در بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مجھ چابی لے تو نہیں لگ پھر عثمان بن شہبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آگئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ صحابہ بھی گھر مار چھوڑ کر چلے گئے عثمان بن شہبہ کہتے ہیں آپ تو دل میرا چوڑا ہو گیا کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کرنے تھے کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا اس حدیث کو یاد رکھنا حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینہ چلے گئے عثمان بن شہبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چھوڑا تھا کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے سال گزر گیا دو سال گزر گئے تین سال گزر گئے چار سال گزر گئے پانک سال گزر گئے چھ سال گزر گئے ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ بیس لمزان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ چھ سال کے بعد وہ آپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے مکہ کی گلیوں میں آپ مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی طاقت نہیں تھی حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے وہ دن آئے گا یاد رکھو وہ دن یاد رکھنا کفار مکہ بھاگ رہے تھے جان بچا رہے تھے اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہ اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان مخش دی گئی ہے آج تمہارے لئے رحمت کا دن ہے ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں مزور اپنی رحمت کے خیرات بات رہے ہیں پھر آؤ سنو دس ہزار صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے ہیں اب خانے کعبہ کھولنے کی بات تھی چاہ بھی کسی اپاس ہے عثمان بن شہبہ کے پاہ بلایا رسول اللہ نے کہا ہے عثمان بن شہبہ آئے سر جھکا ہوئے آئے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے کہا لاؤ چابی چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں کہا ہے عثمان کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی وہ سر نہیں اٹھا سکے سر جھکا ہے کڑے رہے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا خانے کعبہ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی عالی عیشوں کو پاک کیا پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے کتنا بڑا برمان ہے میرے آقا کا حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں ایک خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل گیا ہمارے خاندان میں چلتی رہے وہاں صدیق اکبر بھی ہیں فاروق اعظم بھی ہیں عثمان ابن افان بھی ہیں حیدر اکرار بھی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعی سب صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کی سپرد کر دو یہ آیت پڑھ کر کہ میرے آقا پھر اُسی اُنی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی عثمان بن شہبا قریب آؤ قریب آؤ وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی آج تو میں مجرم بن کر کیا تھا قیدی بن کر کیا تھا مجھے تو آج مارا جانا تھا ایمان لائے ہوئے نہیں تھے حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک ہی تمہارے خاندان میں رہے گی اتنا کہنا تھا عثمان بن شہبا نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا بات ابی سبحان میرے عزیزوں آج بھی جا کر دیکھ لینا دسیوں بادشاہ آئے ہوں گے اسے کڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شہبا کے خاندان میں ہی موجود وہ صحابی رسول میں یہ حدیث اس لئے آپ کے سامنے ارز کیا تم اس رسول کے امتی ہو اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر آگئے تو نروس مت ہو جانا ہمارا گھر لڑ جائے گا ہماری چابیاں چلی جائیں گی ہمارے کوار دروازے بند ہو جائیں گے اس نبی کو یاد کرنا آقا آپ کا امت ہی اگر بے گھر کیا جارہا ہے آپ کی طرف سے مدد آ جائے اور آئے گی میرا یقین ہے مدینہ سے آواز آئے گی آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں انتظار کرو انتظار کرو کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کچھ دوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا آرے ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے یا بات ہے حضور کی غدار نہیں ہے آج بھی اگر ان سے کہہ دو چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار ہے یا نہیں میری اس بات پر سنو خالد بن ولید جب قلعہ کا محاصرہ کر چکے ہیں عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو تین دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے لیکن میری ایک شرط ہوگی یا اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آگئے ہم قلعہ کی چابیاں دے دیں گے سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور سر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی نوجوان ہے نفس بھڑکتہ ہے اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لئے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک عورت ہے دوسری دولت ہے اور نوجوان اس پر پھسل جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے سب نے واہ واہ کیا تالیاں بجائیں اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے آپ تین دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے سہی سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا توجہو خالد بن ولید نے کہا آپ منظور ہے یہ شرط تیمہ ہے میں اتفاق کرتا ہوں واپس آیا اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے تین دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہربا تو ہوگا کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی ہر چیز کے لیے تیار رہنا خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ خالد بن ولید کے تین دن گزر گئے عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی بازار میں اوریاں لباس میں آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا سرو جب اہرات دولت کے امبار بچھا دیئے جب خالد بن ولید کی سپائی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں پہلا قدم رکھا تھا نظریں پڑ گئی خالد بن ولید رک گئے پلٹ گئے اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں اے رسول اللہ کے شہدائیوں تمہاری امتحان کا دن ہے آج تمہارے امتحان کا دن ہے اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لانتوں کی بھٹکار ہوگی اور اگر جمر صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے بھول برسائے جائیں گے نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا کہا ہم تو کرتے ہیں یہاں کیا کرنا ہے خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے جب رسول اللہ مدینہ کے بازار سے گزرتے تھے آج تم بازار سے جا رہے ہو بس اس سنت پر عمل کر لو اپنی حیاء کی نظر جھکا کر چلنا پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریم انتصار میں تھے بھٹک گئے ہوں گے عورتوں سے لپھڑ گئے ہوں گے دولت جمع کر رہے ہوں گے مگر یہ دیوانے ٹھکڑاتے ہوئے ہر دولت اور اریانیت کو اس قلعے کے بھٹک تک پہنچ گئے پادری سامنے ہایا قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد دل ہے یا نہیں ان کی خواہشات ہے یا نہیں ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت تری عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا دولت کو بچھا دیا تھا ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا خالد بن ولید مسکرا کر جت جواب دیتے ہیں وہ ہمارا حافظ ہوا اللہ حافظ اللہ حافظ یا رسول ملک ملک کھڑا ملک یہ جو لوگ لیڈ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہیں کہ آپ ہٹ جائیں کرن لسکار میرا عزیزوں یہ جواب ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیوں دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بزا ہوا اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی ایک بار نہیں دو بار نہیں قلیوبی میں ایک حکایت ہے حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے تین بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آگئے تھے تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بیچھے جوان زیادہ ہیں اس لئے خداب کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوڑوں کے لئے کوئی نصیحت نہیں انسان ہے نفس ہے تو سب کے لئے سب کے لئے تین جوان قید میں آگئے ہیں بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آجاؤ میں سپاہی بنا لوں گا وزیر بنا لوں گا مگر وہ رسول اللہ کے غلام ہو تھے میرے آفا کے شہدائی تھے کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے توجہ اے نوجوانو یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے دولت تمہیں دکھا کر حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لانت ہے ایسے تمہاری زندگی پر پھر وہ کیسا ایمان والا ہے کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو حل کی چیز میں بیچ دیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ لائیمان علیم اللہ محبت اللہ اللہ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں کیا بات ہے اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آگئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو ہمارے دین میں آجاؤ چھوڑ دیں گے سخت تھے جمع ہوئے تھے ڈٹے ہوئے تھے کہا نہیں کہا جلاد کو بلاؤ کوڑے مارو کہا ہم تیار ہیں اتنا نہیں بادشاہ اتنے غصے میں تھا جلاد کو بلائے اور کہا ایک کڑھائی لاؤ تیل ڈالو اور کھولاؤ تیل ڈال کر کے کھولائے گیا جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں لائے چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراں دمزدن میں روح نکل گئی شہید ہوئے دو بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں یہ حالات آگے آگے یہ باتیں یاد رکھنا تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا تھیلے میں ڈال دیا کھولتے ہوئے تھیلے میں ڈال دیا دو شہیدوں تیسرا جو تھا وہ بائیس سال پچیس سال کے بیچ کا تھا یہ بھری جوانی ہے انگارہ ہوتا ہے ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں دنیا میں جہاں چمک چیز ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیکھتا ہے ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے بھے نوجوانوں جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا آگے بھی بچ جائے گا بائیس سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اس کی قیفیت کیا ہونا چاہیے اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے کہا اس طرح تم سو بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہی کہوں گا بادشاہ اتنے غصے میں تھا کہا کہ اس کو چیر دو اس کو کار دو وزیر تھا بادشاہ کا چھالا اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں مجھے ایک مہینے کا ٹائم دے اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے بادشاہ نے کہا لے جاؤ ایک مہینے کا ٹائم ہے اس کو بدل کر کے لاؤ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کی رشتے کے لیے جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے بغامات آتے تھے وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا گھر لایا کمرے میں رکھا اچھی غزائیں تھی کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا کچھ نہیں تو اپنی اپنی زندگی میں مست رہ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگاتی جائے اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے اس جوان کا دل جیت کر کے لیے بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دام فریب میں پسائے گی اتنا آسان نہیں ہے ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا رات کو جب یہ لڑکی آتی نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی رات گزر جاتی وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی کتنے دن ہوگے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا سر تک نہیں اٹھاتا اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے مہینہ گزرنے کو آیا تنگ آگئی کہا اس جوان کو اے نوجوان اے پتھر دل کے لڑکے جھرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ دو لے میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چائن رہتے ہیں بڑے بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے سارے لگی ہوں کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے مجھے دیکھتا کیوں نہیں نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس بس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی واپس چلی جا اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہسن بس رہا ہے وہ آمینہ کے لال کا ہسن ہے بس وہ ایک ہسن بسا ہوا ہے اور اس ہسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہ خاتون کے دل میں اس لڑکی کے دل میں ایسی حیبت تاری ہو گئی ایسی حیبت تاری ہو گئی کپ کپ آنے لگ گئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تُو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے اٹھ جا مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی نوجوان کھڑا ہوا کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئے اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں میں یہاں سے جانے کا راستہ فرام کرتی ہوں دنیا جس کو پھسانے کے چکر میں تھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار شرط اتنی ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو فلم تیرے ہیں سب تمہارا ہو سکتا ہے سب تمہارا ہوگا زندہ بات مرحبا میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات قلیو بھی برماتے ہیں ان جوانوں کی حقایت کیوں سنا رہا ہو یہ آنے والے حالات آنے والے حالات ہیں کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی ہجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی کہا راستہ میں بتاتی ہوں سلطنت کی سرہدیں میں عبور کراتی ہوں پھر تیری مرضی اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ساتھ چلو رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ ایمان پر استقامت والے لوگ یہ حسن پر فیدہ ہونے والے لوگ نہیں رات کے وقت جب چل رہے تھے آدھی رات گزری ہوئی تھی اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئیں بہت اہم بات کر رہا ہوں گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی اب یہ دونوں در کر کے ایک ترخت کے پیچھے چھپ گئے انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہیں وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ آپ کیا ہوگا اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی سب رک گئے اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکاہ بہتے باہر آئی ہوئی جماعت میں ان کا نام لے کر پکارا فلا من فلا باہر آجاؤ یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر رہا رہے ہیں جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے دیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں نوجوان دیکھ کر کہ حقہ وقت کا رہ گیا پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے آپ کیسے آئے ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے پہچان رہا ہے تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت چل مرحبا اللہ بات سربی جنی ہے بات سربی جنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ حضور کے وفادار بن جاؤ پوری دنیا تمہارے لئے کھوما دی جائے حالات تمہارے لئے بدل دیا جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے کفر دن توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دن توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گھر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے غوثیت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نعرے تکبیر اب بات یہ سن کر کے چلو دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ایک سیدنا خالد بن ولید کی ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی آج بھی وہی سیچویشن ہے آج اگرچہ سامنے تمہارے سامنے لین لیا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنو گرافی کی ہے یہ بالی وڈ اور ہالی وڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے پورنو گرافی جو اور یہاں کندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرص کی جاتے ہیں کس وجہ سے تمہارے آنکھوں کی حیاء ختم ہو جائے تمہارے ایمان کا ختل ہو جائے آج نا جوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے یہ گھر کے اندر تاریخی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے ان اور یہاں تصویروں کو تم اپنے انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو ایک بات یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے اس لئے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لئے میرا مولا فرماتا ہے جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں یہ دن وہ بھی دکھایا جائے گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا لقمان حکیب نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی لقمان حکیب ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر کہتے ہیں کہیں جا کر کر لے یا اتی بھی اللہ اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا اللہ تیرے سامنے لائے گا قیامت کے دل بیابر ہونا ہو سلیل و رسوہ ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی اذا لم تستحی فسنع ماشر جب تمہاری حیاء نکل جائے تو تم جو چاہو کرلو اور اگر ایمان کی حیاء باقی ہے تمہارے ہاتھ پہر کانپنے چاہیے تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں این اور جوانوں آج وہی سیچویشن دوبارہ آئی ہے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لئے کروڑوں ڈالر لگائے گا تمہیں ایک بات یاد ہے بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو یہ آلہ حضرت کا علاقہ ہے نا آلہ حضرت والے لوگ ہیں میرے آلہ حضرت نے سو سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے یہ کس کے لئے کہا تھا آلہ حضرت نے کبھی آپ نے سنا ہمارے ایک صاحب ہے ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس ریجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چورایا گیا ہو اور آکے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے آپ تھانے میں گا کر پوچھیں وہ ہسیں گے میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں پاکٹ مار ہوتے ہیں پیسے چوری کے ہوتے ہیں سننا چوری چین چوری یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چورایا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ استعارہ ہے میرے عزیزوں مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے محبت مصطفیٰ ہے اور یہ چھیننے کے لئے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے تمہاری آنکھوں کی حیاء ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی اسی لئے میرے آقا نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں اسی لئے دواء بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے چاہتے ہیں دواء چاہتے ہو اسی عالی حضرت کے شہزادے نے دیا تھا مفتی آزم ہند نے دیا تھا دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کانگی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے ہی ہے ساری وہار آنکھوں میں اے نوجوانوں تم نے ابھی تک جمال مصطفی کو شاید سنا نہیں ہوگا یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے جس دن یہ تمنا آ جائے ہر حسن ٹھیکہ لگنے لگ جائے ہر خونصورتی حیچ لگنے لگ جائے دنیا کی چکا چانچ با تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا تمنا ہے یا نہیں تمنا ہے اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا مسجد نبوی کے پاس آیا چودویں رات تھی چھاند آب و تھاپ کے ساتھ نکلا ہوا تھا حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے آپ کے جس میں اتھر پر سرخ جبا تھا اور امامہ شریف تھا حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چودویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں یہ حدیث پاک میں ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں اسی آسنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پھر دل نے یہ بیسلا کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو تاق ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت فیضان سرکار مدینہ اسلاح معاشرہ کونفرنس مفتی سلوان حجری صاحب سبحانہ جوانوں تمہارے برائیوں سے بےہیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے نظروں میں اپنے دل میں بسالوز جمال مصطفی تمہاری رات جب ہو جائے ترپ پیدا ہو جائے اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی سکرین پر یہ گندی اور بےہیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں یہ گناہ یہ گناہ اس کی لذت چھوڑی سی ہوتی ہے یہ کھجلی کی طرح ہے کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے یہ ویسی یہ ہے چند منٹوں کی لذت ہے ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہے یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے ان بےہیائیوں سے نکلو اپنی آنکھوں کو حیاء دو اپنے ایمان کو جھلا بخشو اور تمہارے لئے ایک ہی ذریعہ ہے بسالو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو دل کے اندر ایک تمنہ بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو وہ تمنہ کیوں نہیں آتی جو شفاظل بریلوی امام اہل سنہ مدینہ جھا کر کے کرتے ہیں جب ہر کوئی جھا کر کے کیا مانگتا ہے یا رسول اللہ ہمیرے گھر میں یہ فلاح چیز نہیں ہے یہ مجھے عطا ہو جائے بیٹا نہیں مل جائے تجارت نہیں چلتی وہ مل جائے مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے ایک بار دیدار چاہیے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں پاکستان کے رہنے والے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہو آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہو جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتی جاہریاں پنجابی شاعر تھے انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے تیری طبقات کیا ہے تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے وہ رسول اکرامی وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار یہ اپنی آجیزی پیش کیا لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں تے کیا کیا تھا ایک مقام پر اثر کی نماز ادا کر رہے تھے نماز سے فارغ ہوتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں جلوے مصطفیٰ نظر آرہا ہے میرے آقا بے ہجابانہ تشریف لائے اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے ماتھے چم کے لٹھ نورانی ہے کالی ظلمت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہنمد بھریان وہ صورت نومیں جان اکھاں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اوہ شان تو شاناں سب نبیان سبحان اللہ ماں اجمل اکاں ماں اکمل اکاں ماں اکسن اکاں کتن مہر علی کتن تیری سناں گستا اکھی کتن جاریاں یہ پنجابی حائر تھے لیکن بریلی کے حسان الحن عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فزہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں چاہ نہیں کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نا نہیں وہ بریلی کے امام نے پکار پکار کر کہا تھا میرا نبی کیسا دکھتا ہے میرا نبی کیسا ہے جو میں پتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچھوں سے اونچھا سمجھئے جسے ہے اس اونچھے سے اونچھا ہمارا نبی پیسوں کی ایک ایسی وارل لگی رہتی ہے جلسوں میں یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں مال کی طرف تفجھو نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو اگر زیادہ خوشی آئے نوت نہیں جذبہ ایسا بہتار ہو کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو دے یا 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 لبے کیا رسول اللہ ہاتھ اڑا کے لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ عشق محبت عشق محبت اصلاح معاشرہ کونفرنس حضرت علمہ مفتی سلمان از حری صاحب کمنہ نار تکبیر بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو احساس کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے لا کر نوٹ دے دیں میں نوٹ کھانی والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں میرے عزیزو میرا میں سے صرف اتنا یہ ہے اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں یہ پیغام لے کر ہر کچھے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوچوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات یا رسول اللہ میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے یہ ایمان کا چھوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زیادہ ہے ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہاں بند کرنا ہے یہ بھڑکا ہوں مولانا ہے اس کے پرگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیی ہم نے کیا بھڑکایا ہے کس کو بھڑکایا ہے کس کے خلاف بھڑکایا ہے میں چھے مہینے میں ڈرڑ سو سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا کس جگہ فساد کرائے کس جگہ پر حالات خراب کرائے کہیں نہیں ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہونا ہے سونے والا محمد عربی کا شیر اگر جا کے ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے سہرا سے جس نے ولٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کیا بات اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر زید بیدار نہ ہو جائے کہیں سے بیدار نہ ہو جائے اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا وہ اللہ کی مرضی اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا اور یہ بات ناممکن نہیں ہے حل دوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا کیا بات ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں یاد رکھو جوانوں ایک ہی زندگی ملی ہے ایک ہی جوانی ملی ہے گئی وہ آپس نہیں ملنی ہے ایک ہی بار ملی ہے ایک دل دیا گیا ہے ایک جان دی گئی ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بازارو عورتوں پر دل دینا ہے اپنی زندگی خربان کرنی ہے یا آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے اس لیلہ کے ہاتھ میں دوگے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا کل پھر پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں اے نوجوانوں اے رے غیرے نتھو گھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو اسی کو تو علیہ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے شہد دکھائے زہر پلا ہے قاتل ڈائن شوہر کچھ اس مردار پہ کیا لنچائے دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا عالی حضرت سے سنو وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے میری حیات آپ کے لیے ہے میرا جینہ میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حوشہ کا ہو تو اسے بلال حوشی بنا دیا وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا حاق کے ذرنوں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک بار حاق تھام لیا مینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور خبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ جنت میں چھانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ کر لو ایک جان ہے ایک دل ہے دینا کس کو ہے آج فیصلہ کر کے اٹھنا اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوزِ کاثر سے پانی پلا رہا ہو کس کو ہاتھ دینا ہے فیصلہ تمہارا ہے اسی کو آدھا حضرت نے کیا سچ کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا اللہ حافظ یا رسول اللہ زندہ آباد میرے عزیزوں یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا ہوں حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا ہوں تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لئے ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کے مدد ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر آشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں جب زیادہ مسئیبتیں آنے لگ جائیں اے نوجوانوں اس کو اس کو شکوے مت سنانا بریلی کے امام کا وظیفہ سنو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچھے بسا دیئے ہیں میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے ہمیشہ ہمارا سہارا ہے ہمیشہ ہمارا بے ہم بے قسوں کاکس ہیں آپ کو پتہ ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے کتنی جگہوں سے ریجیک کی ہو گئے کتنی جگہوں سے ہمیں زلت دیکھنی پڑی وجہ کیا ہے تم نے محورتن تبدیل کر دیا مرکز بدل دیا جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکہ جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حالہ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار آو ایک نوجوان کرزوں میں پریشان تھا ایک مثال دے کر جا رہا ہوں کرزوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے کرزہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے بعد قاضی صاحب نے اس کو بلایا کہا کیوں نہیں دیتا کرزہ کہا پریشان اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا کرزہ کہاں سے دونگا کہا یہ سب بہانے نہیں چھلیں گے تین دن کا ٹائم ہے اگر تو کرزے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے قاضی صاحب جج تھے جسٹس جب ان کا ہرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا روتا ہوا بار جا رہا تھا ایک درویش سے ملاقات بھی پوچھا کیا ہوا اس نے غم کی بیپتہ سنا ہی میں تو تین دن کے بعد جیل جانے والا ہوں اس مزرگ نے کہا روتا کیوں ہے کیوں اتنا پریشان حال ہے جائے کام کر گھر میں جا کر کسرت سے حضور کو یاد کر یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے جو تیرا دردم سمجھتے ہیں گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر دروت پڑھنے لگا یاد کر کے رونے لگا ایک بات میں بتاتا ہوں تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لانتے ہیں کیونکہ قرآن میں عزیز انہا علیہم آنیتو تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا رات گزرتی چلی گئی تھکھار کر کے وہ سو گیا آنسوں اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی روتے روتے رات کو سویا آنکھیں بند ہوئی خواب میں تاشدار مدینہ تشریف لانتے ہیں کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا مجھے یاد کیا بتا تیری حاجت کیا ہے رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے میں پریشان ہوں مجھے تین دن کا وقت دیا گیا ہے مجھے جیل بھیجا جائے گا حضور نے کہا صبح اٹھنا بادشاہ کے دربار میں جا یا وزیر جو اس وقت کا تھا خلیفہ اس کے دربار میں تھا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجک کر دیں گے ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں وہ عام آدمی نہیں وہ میرا عاشق ہے میرا سچا چانے والا ہے اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں ایک ہزار بار اپنے نبی پر درود پڑتا ہے یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے اس کی بیوی بھی نہیں جانتی اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا کل پڑنا بھول گیا تھا یہ غریب نوجوان ہے صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے سب کی صفے چیرتے ہوئے آگے بڑا کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے حدشاہ نے کہا کیسی جرت کرتے ہیں آج لوگ سیدھے آگر کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے بھیجا بلایا کیا بات ہے کہا ہم میں کرزدار ہوئے بہت کرزہ ہو چکا ہے مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا کہا حضور نے بھیجا کیوں کہہ رہا ہے مانگنا ہے جو مانگ لے اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم ہزار بار درود پڑھتے ہو اور کل تھک کر کے سو گئے تھے کل پڑھنا بھول گئے تھے اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا کہا یہ تو راز ہے میری بیوی بھی نہیں جانتی اگر تجھے خبر ہے راج کا دن ہے اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے جوش میں آیا رکس کنا تھا وجد میں آیا خزانے کی چابیاں کھول دی جہاں میری مراد پوری ہو گئی آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے جاں تجھے جو چاہیے لے جا وہ نوجوان غریب آدمی تھا تنگ دست مفلی ضرور تھا لالچی عیاش نہیں تھا ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا سیدھے عدالت میں آیا قاضی صاحب نے کہا بلاؤ جتنے کرز خاتے سب کا کرزہ ایک ہی دن میں چھکا دوں گا آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں سب آگئے تھے عدالت میں بیٹھے ہیں قاضی صاحب کرسی پر آئے جب یہ پورے سینہ ستان کر کھڑا ہے مال ہے آج دینا ہے زلت نہیں ہوگی قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آواز اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا کہا تو اپنا کرزہ نہیں ادا کرے گا تجھ پر جتنا کرزہ ہے میں اپنی چیپ سے ادا کروں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی کہا یہی بات تو آپ تین دن پہلے بھی کر سکتے تھے جواب تھمکی دے رہے تھے جیل کی کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا قاضی صاحب کہتے ہیں تین دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا فیصلہ سنا کر چلا گیا جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لا ہے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت اتا کرے گا میں میرے نبی کے اس فرمان پر حمل کرنا چاہتا ہوں آج تُو نہیں دے گا میں اپنی چیپ سے ادا کروں گا تو بیٹھ جا بیٹھ جا یہ تقرار چل رہی تھی جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے کہتے ہیں قاضی صاحب ماف کیجئے ہم نے مقدمہ کیا ہم سبوں نے اس کا قرضہ ماف کیا اور زندگی پر چپی سے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے بجد کرتے ہوئے اتنا دیا سلکار نے مجھ کو جتنی میری آقاعت نہیں میں تو ایسی بات نہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دنیا بہادیے ہیں دربے بہادیے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اصلاحِ معاشرہ کانفرنس نعرِ تقبیر یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے آج بھی میرے رسول ہماری مدد کھتے ہیں آج بھی میرے آقا ہمارے غمدسار ہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لئے دعائیں کی رات رات بھر روتے رہے میرے آقا جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جا جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا پہلے عبر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں رب کی بارگاہ میں استغبار کرتا ہوں اسے مناتا ہوں جب بادل چھڑ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں وہ رسول جس کے بارے میں اللہ حضرت نے سچ کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اینو جوانو آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہوڑے سرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے پورے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بر بات کی لیکن کیا اس میں ایک منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا حضور کو سلام پیش کیا آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا آقا جدائی سے دل بے چین ہے آپ کی تڑپ میں روتا ہوں کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چپ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے دونجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان نشاہ تمہیں زیو دیتا ہے کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں کیا تاش کے سکتوں کے اور جوہے کے اجدوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا قرآن میں تمہارے لئے ورمایا ہوا سمعکم المسلمین اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا آج تم نے اپنی ویلی کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا اہرا غیرا نتو کھرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے آج یہ حالات اسی لئے آئے جس کو دیکھو وہ ہمیں تارگیٹ کرتا ہے یہ دجالی میڈیا پر بھونکنے والے سارے کتوں کا تارگیٹ ہم ہی ہیں ہماری داریاں ہماری ٹوپیاں ہماری دھماسیں ہماری مسجدیں ہماری خوادین کے بھرکے یہی تو ٹاپک کے کیوں ہے مجھا یہی ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے آج ہر کوئی ہمپر سے گزرنے کو تیار ہے ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں اس حالات کے ذمہ دھار نوجوانوں بدل ڈالو اب زندگی کو بدل ڈالو میں یہ ایک بات کہتا ہوں تمہارے احتجاجات تمہارے پروٹیسٹ تمہارے مظاہرے تم حساروں کی تعداد میں روڑ پر نکل کر گے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتے تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا دیکھ رہے نا آپ زندگی میں دیکھ رہے نا حال آپ کو لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے انخلاب لاتا ہے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں چاکو چوری بندوں بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں اے نجوانوں بات سے ریجنی ہے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ دے کر چلو پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی مات آ جائے بات اتنی ہے سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وخار گئے تمہیں بتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لئے دی اس کی آیاتیں بھئی ناج سننے کے لئے ہیں تم نے فہش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا گانے کی ہر لائن سب کو یاد حضور کی ایک حدیث یاد نہیں یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے نبی سے پیار کی بات محبت کی بات کرتے ہیں جان دینے کی بات کرتے ہیں اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو چار لائن سنا دے اپنے نبی کی بات حضور حدیث کس طرح حضور کے الفاظ کس طرح تھے حضور کی حدیث کیسی شاید ٹائم ٹائم فیش ہو جائے لیکن یہ مجرے کرنے والے نا تک کرنے والے نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں تم نے دل کہاں دے بیٹھا کہاں دے دیا ہے اپنا سودا کہاں کر لیا اے نوجوانوں خیامت کے دن کو یاد رکھو جان پگھلا دینے والا دن ہوگا محشر کا وہ میدان جہاں سمانیزے کے اوپر سورج نہ کر کھڑا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے اوبر رہا ہوگا اس دن پتا ہے تمہیں فرشتوں کو بلائے جائے گا کہاں جائے کہ سیسا پکا ہوگا سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوگا پوچھا جائے گا یہ لوگوں نے کہا یہ وہ لوگیں دنیا میں جو فہش گانے سنتے تھے ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا تمہارے وہ کان نہیں اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے زینہ کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے سننا ہو تو کیا سنے تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آلہ